بسم اللہ الرحمن الرحیم نمبر ہے دو ہزار انیس میں پاکستان کا سکور بتیسا جبکہ دو ہزار انیس میں پاکستان کا ایک سو بیسوہ نمبر تھا جب یہ ریپورٹ آئی ہے ریپورٹ آنے کے بعد مسلم لیگ نون نے اور پیپلز پارٹی نے حکومت کو آڑے ہاتھ ہوں لیا کہ یہ کیا ہو رہا ہے جبکہ مریم اورنگ زیب نے کہا کہ یہ جو ریپورٹ آئی ہے اس سے چینی آٹا دیاد ایلین جی چوری پر مہر سبت کر دی ہے پیپلز پارٹی نے بھی اس پر کافی تنقید کی ہے جبکہ حکومت نے اس کو م ماننے سے انکار کر دیا ہے شہباز گل صاحب آتے ہیں اور وہ کہتے ہیں کہ یہ تمام جو ڈیٹا لیا گیا ہے یہ گزشتہ حکومتوں کے ڈیٹا پر یہ ریپورٹ پیش کی گئی ہے ماننے کے لیے تیار نہیں ہے اس پر ہی گفتگو سے آغاز کریں گے گفتگو کریں گے کہ آخر کار حکومت کیوں نہیں ماننے کے لیے تیار کہ یہ جو اضافہ ہو گیا ہے بد انوانی میں کرپشن میں اضافہ ہوا ہے یہ تو کہتے تھے کہ کرپشن سے ہم پاک صاف پاکستان بنائیں گے اسی پر گفتگو کا آغاز کریں گ کالم نگار تجزیہ کار سجاد نیر صاحب سجاد نیر صاحب آج ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی ریپورٹ آ گئی ہے کیا دیکھ رہے ہیں کہ بد انوانی میں اضافہ کی اصل میں وجہ کیا ہے اصل میں اتنا ہائپ کریئیٹ نہیں کریں کہ کچھ پوائنٹ کم ہوئے تو بہت زیادہ ہو کے یہ بھی کچھ زیادہ ہے ڈراما حکومت بہت ڈراما لگا رہی ہے شہباز گل کہتے ہیں کہ انگریزی میں ہے اوردو میں آجائے گا سمجھے تم سے تو زیارہ انگریزی جانے بارے لوگ ڈھیروں پڑے ہوئے ان کے پاس فضول باتیں نہیں کرو نا اور دوسرے اعظام لگانا کہ یہ پسلے سال کے ڈیٹا پر مشتمل ہے دیکھئے بات بڑی سیدھی ہے کہ یہ جو ڈیٹیل آئی ہے وہ یہ کہ سانی یارہ کے بعد ہمارا ہر سال ایک آگ پوائنٹ بہتر ہوتا تھا اس پر ستائیس تھا اب جا کے سنتیس ہو گیا تھا اب لیکن اس میں کم ہی آئی ہے یہ تیتیس ہویا ہے بتیس ہویا ہے کم پیچھے کی طرف آ رہا ہے یہ تشویش کی بات ہے اور اس میں اتنے عدلیہ بھی پولیس بھی کسٹ ہر میک میں تذکرہ کر دیا ہے کہ ہر جگہ جو ہے نا کرپشن پڑی اچھا اصل بات ہے کہ اس کرپشن کو چھوڑ دے جو انڈیکیٹرز ہے آپ چلے جائیں کسی دفتر میں کام دینے کے لیے چھوٹے لیول پر آپ کہتے تھے پٹواری بہت کھاتا ہے آپ چلے جائیں پٹواری سے کام کروا دیں تھانا کلچر آپ کہتے تھے بہتر کریں گے جا کے کراوا دیں کام تھانا کلچر کسٹم کیا کر رہا ہے انکم ٹیکس کیا کر رہا ہے سارے بیک میں کیا کر رہے ہیں چھوٹے لیول پر کیا کر رہے ہیں صحیح یعنی اب تو یہ کہا جاتا ہے کہ کوئی کام ممکن نہیں انہیں کہ سفارش نہ کروائیں جو کام کرانا رشور سے کروائیں یہ جب کلچر پیدا ہو جائے تو تشویش کی بات تو ہوتی ہے اور یہ کوئی اس حکومت کا نہیں صرف اس حکومت کا یہ تھا کہ یہ آئی تھی کہ ہم شفاف طریقے سے معاملات کو بہتر کریں گے ہوا یہ ہے کہ شفاف طریقے سے بہتر کرنے کی بجائے انہوں نے سٹیگنٹ پر نہیں رکھا اس کو سپوانٹر مجبت پر نہیں رکھا زوال کی طرف جا رہے ہیں اصل چیز یہ نہیں ہے کہ آپ کا نمبر یہ بھی کوئی شرم کی بات تھی پہلے ایک سو سترہ نمبر تھا پھر ایک سو بیس تھا پھر ایک سو چوبیس تھا آج ایک سو چوبیس ہو گیا ہے ایک سو سترہ بھی کوئی اچھی بات نہیں تھی ہمیں اتنا پیچھے نہیں ہونا چاہیے لیکن مسئلہ یہ ہے کہ اس میں پوائنٹس کی جو کمی آئی ہے ہم بتدریج پوائنٹس ہمارے بہتر ہوتے جا رہے تھے لگتا تھا کہ ہمیں ایک محضر معاشرے کی طرف بڑھ رہے ہیں لگتا تھا کہ ہماری جو ایڈمیسٹریشن ہے میریچمنٹ ہے وہ ایک بہتر طرح طریقے پر رن کرنا شروع کر دے گی آج نہیں تو پانس سال میں دس سال میں اب لگتا کہ پیچھے ریورس لیڈیا گیر ہم نے بڑے لیول پر کہتے ہیں ہمارا گورنمنٹ کا کوئی سکینڈل نہیں آیا ہے کیا یا فضول باتیں کر رہے ہو سکینڈل تو بعد میں ہی آیا کرتے ہیں کبھی ہوتے ہوئے سکینڈل آتے ہیں اور کرپشن کا مفہوم یہ نہیں ہوتا کسی رشوہ تریلی میں کرپشن ہے کرپشن کا مطلب یہ بھی ہے کہ کسی کے کام رک گئے وہ بھی کرپشن ہے کرپشن کا مطلب یہ بھی ہے جس نے اپنی ڈیوٹی اداری کی وہ بھی کرپشن ہے ایفیشنسی نہیں آپ کے سٹیٹ کے کام نہیں ہو رہے آپ کے عام آدمی کے کام نہیں ہو رہے اوپر سے لے کر سٹیٹ کے کام آپ آدمی کے کام آپ کو ڈومی سائل بنوانا ہے آپ چلے جائیں بغیر پیسوں کے بنوانے دیں اب تو یہ حالت ہو گئی ہے کہ آپ کو اگر بالکل ایک لیگر روٹین کا کام بھی کرانا ہے تو ساپ پیسے مانگ لیتے ہیں یہ نہیں ہے کہ کوئی نواز شریف کے زمانے میں کم تھے یہ نہیں ہے کہ اس سے پہلے زرداری کے زمانے زرداری کے زمانے میں تو اور بھی خراب تھے مطلب یہ ہے کہ تھوڑی سی بہتری ایستہ ایستہ اس میں آتی جا رہی تھی اب مثلا آپ بڑے آرام سے کرتے ہیں وہ پورٹل بنا دی ہے ایک تو اس حکومت کا انٹرنیٹ پر بڑا زور ہے یہ آن لائن پر بڑا زور ہے ہم نے فلان کا پورٹل بنا دی ہے ہم نے فلان کا یہ کر دی ہے اور ہوتا کیا ہے کہ جو شکایت آپ وہاں بیجتے ہیں وہ اسی افسر کے پاس پہنچ جاتی جس کے آپ نے کام لینا ہوتا ہے بھئی دن رات آپ تبادلے کرتے جا رہے ہیں کسی کا پتہ نہیں اس نے چیپ سیکٹک کتنی در رہنا ہے کسی صوبے کا کسی کا پتہ نہیں اس نے آئی یہ کتنی عرصہ رہنا ہے کسی صوبے کا کسی کو نہیں پتہ نہیں اس دلے میں اس پی رہنا ہے کن رہنا کوئی پتہ نہیں چلتا کہ آپ ابھی ناشتہ کرنے اطلاع آ جائے کہ آپ کو لنچ کے وقت فلان جگہ پہنچنا ہے وہاں ٹرانسور ہو گئی آپ کی دوسرا بندہ چارج رہنے آ رہا ہے اس کو کھانے پہنا آپ ملیے گا اس سے پہلے چلے جائیے گا یہ ساری صورتیں اس سے حالات ٹھیک نہیں ہوتے یعنی اس حکومت کی جس کو یہ ہماری آپ اسے ناہلی کہتی ہے یعنی گورنرس کے معاملات پہ زرہ کمزوری کہتی ہے وہ تو نوایا ہو رہی ہے لیکن یہاں بحث نہیں ہے یہاں بحث آپ کر رہے بیٹھیں یہ تو جی پرانے سال کا ڈیٹا ہے اس سے سال کا اس سے بھی خراب تھا اس سال کے بعد پہلے اس سے بہتر تھا اس کے بعد اس کا بہتر تھا تو مطلب لازٹ یئرز جو آپ کے حصے میں آئے ہیں وہ تو پھر خرابی ہونے چلو گے حکومت کیوں نہیں ماننے کے لئے تیار ہونے گی حکومت کیسے ماننے گی وہ تو پارساؤں کی حکومت ہے دیوتاں کی ہے دیوتا بننے کا شوق میں مولدک ہو کے رہ گئے بنے تھے خدا بنانا گیا والی بات ہے کچھ بھی نہیں آپ خدا بنے تھے جگانہ مگر بنانا گیا اور دیوتا بننے کا شوق میں مولدک ہو کے رہ گئے والی بات یہ آپ آپ ڈٹکے ہوئے ہیں ایز ای نیشن بھی بات کر رہا ہوں میں یہ کوئی خوشی کی بات نہیں ہے کہ آپ پوزشن کہے کہ بہت خراب ہو گیا حکومت نے امران نے لوٹ لیا یہ کر لیا نہیں بھائی یہ بات نہیں ہے بات یہ کہ ایز ای نیشن ہم جا کہاں رہے ہیں یعنی کہ ان کو تو گورننس نہیں آتی چلو ٹھیک ہے ہمیں کرپشن کہاں سے آگی اتن زیادہ پہ کہتے تھے اوپر والے کرپشن کریں گے تو نیچے والے کریں گے اب آپ اوپر والے تو پارسہ آگئے ہیں نیچے کرپشن کیوں ہے تو بہت سسٹم اقرابی ہے ہمارے ہاں بیروکریسی تباہ کر دی ہم نے ہماری جو افسر شاہی تھی اگریز اور کچھ دیکھے نہ گیا ہوا ایک مضبوط افسر شاہی دیکھ گیا افسر شاہی دیکھ گیا وریر کی ہڈی ہوتی ہے اس کو آپ نے صرف اتنا سکانہ تھا کہ عوام کے خادم ہیں وصال کے طور پر جو خیبر پختونخواہ کی بیروکریسی تھی یعنی اس کے زمانے میں نہیں شروع سے ہی ان کے ٹرینڈ اور ہے وہاں کا تو لیڈر بھی یہ فضل الرحمان یا کچھ جب کھانے کے دسترخان پر بیٹھتا ہے زمین پر تو ساٹھ ڈریور کوئی بھی اٹھا لیتا ہے ہمارے ہاں یہ سیاسی کلچر میں بھی نہیں ہے ہمارے ہاں یہ نوکر شاہی میں بھی نہیں ہے وہاں کا یعنی کہ آپ کوئی جاتے ہیں یہ نہیں کہتا کہ وہ آنیسٹ لوگ ہیں ان کا انداز تو کامت کم عوامی ہے نا یہ ہمبل ہے ان مرکسر مزاجی ہے ان میں ہم نے اپنی بیروکیسی میں صحبیت نکالنی تھی یہ نہیں کرنا تھا کہ ان کوپی ٹیسٹ داڑ لنی تھی ہم کہتے ہیں انگریز صاحب بن گئے ہیں کالا صاحب آگئے ہیں چلی یہ وہ تو آپ ٹھیک کر لیں ان کے مزاج کو ان کے انداز کو بدلیں لیکن بدلنے کے ساتھ کیا آپ نے ان کو یہ بھی کہہ گیا کہ آپ کام بھی نہیں کریں گے آپ صرف رشت لیں گے ایک زمانے میں ہماری نمبر ایک جسے آپ ڈی ایم جی کہتے ہیں پہلے سی ایس ایس کہتے تھے سی ایس پی کہتے تھے وہ نمبر ایک تھی نمبر دو فارن سروس تھی نمبر تین پولیس سروس تھی نمبر چار شاید آرڈٹرین اکاؤنٹ سروس ملٹری آرڈٹرین اکاؤنٹ سروس تھی پانچ پہ کسٹم تھی چہ پہ انکرم ٹیکس تھی اس طرح تیرہ سروس تھی وہ لوگ لیتے تھے پہلے سی ایس پی کر پھر مانگتے تھے فارن سروس اب ایک کئی دس سال بارہ سال گزرے سب کسٹم مانگ رہے تھے یہ انکرم ٹیکس مانگ رہے تھے کیوں بھئی پولیس سے زیادہ کیوں مانگ رہے تھے بکوس آف کرپشن آپ کی کسی کیا ایک صاحب نے مجھے بہت بڑے شاعر بھی تھے مارے عبدالعزیز خالد صاحب انکرم ٹیکس کے دو انہوں نے کہا جا انہوں کو کہہ دو کہ اس کا تبادلہ آپ فلان جاں کر دیں میں سمجھا نہیں نوجوانی کا زمانہ میں نے فون کر دیا انہوں نے تبادلہ کر دیا انہوں نے تبادلہ کر دیا اس نے پوچھا اس سے یہ پوچھ لیجئے کہ اس نے یہ یہ یہاں کیوں آنے اور یہ پہلے پوچھا اس کے بعد جب تبادلہ ہو گیا تو انہوں نے کہا میں نے تبادلہ کر دیا ہے لیکن یہ پوچھا نہیں ہوگا آپ نے سے یہ پوچھئی ہے آپ کے طبق روشن ہو جائے گے فیلڈ سرفس مانگتے ہیں یہاں ریشن ملتی جہاں پیسہ ملتا ہے سزا سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کو دفتر مٹھا دیا جائے آپ انہوں نے لاجی نکالا کہ دفتر میں پیئے لگاؤ اور ملک ریاض نے کھا نہیں کہ آپ کیا کام کرتے ہیں کہ میں پیئے لگا دیتا ہوں پیئے لگا دیتا ہوں پیئے لگا دیتا ہوں اور اوپلی کہیں پیئے لگا دیتا ہوں کوئی سنگن نہیں اس بات کی کیا بھئی راکر پوچھے کہ پیئے آپ کون سے لگاتے ہیں جنرل کے ٹائر ہیں کہ یہ جنرل کے ٹائر ہیں کس کے ٹائر ہیں اسی پر باد کرنے کے لیے ہمیں جوائن کیا ہے احمد بلال محبوب صاحب نے جگر پلٹاٹ کے سبراہی ہے جگر پلٹاٹ کے ہمارے بڑے ہمارے پرانے مہربان دوست ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم احمد بلال صاحب آپ کو زحمتی ہے سبجیکٹی آپ کا اور کوئی ہے یعنی جو اس پر بات کریں یہ جو رپورٹ آئی ہے ٹرانسپیرنسی انٹرنیشنل کی کیا کہیں گے آپ اسے دیکھئے رپورٹ میرے خیال میں اس حکومت کے لیے جو ٹرپشن کو سب سے زیادہ اہمیت دیتی ہے اس کے لیے باعثی تشویش ہونی چاہیے اس کی وجہ یہ ہے کہ پچھلے دوہزار اٹھارہ سے پیچھے نو سال ہم ہم ایک پوائنٹ دو پوائنٹ کر کے ہم بہتر ہو رہے تھے ہماری سکورنگ بہتر ہو رہی تھی ٹھیک ہے بہت زیادہ ہم نے کوئی لمبی جست تو نہیں رگائی ٹھیک لیکن ہمارا مرشال کے طور سے دوہزار دس میں ٹوٹی تری سکور تھا اچھا تو ہمارا ٹوٹی ایلیون میں پچیس ہو گیا ستائیس ہو گیا اور یوں ایک ایک کرتے ہوئے ہم دوہزار اٹھارہ میں ہمارا سکور تھرٹی تری ہو گیا اس نو سال میں ہم نے کبھی بھی ہمارا سکور کم نہیں ہوا ٹھیک لیکن دوہزار انیس میں پہلی نفعہ نو سال کے بعد ہمارا سکور تھرٹی تری سے تھرٹی دو ہو گیا اور اب دوہزار بیس میں ہمارا یہ سکور تھرٹی ٹو سے تھرٹی ون ہو گیا ٹھیک بات اور یہ دونوں پی ٹی آئی کی حکومتیں ہیں اور اس پیریڈ میں سکور کا کم ہو جانا اگرچہ بہت زیادہ کم تو نہیں ہوا لیکن بجائے بہتر ہونے کے کم ہو گیا کم ہوا جو اس بات کو ظاہر کرتا ہے کہ چیزیں کئی صحیح سمت میں نہیں جا رہی ہیں تو یہ تشویش کی بات پہلی بات تو یہی ہے اور پھر یہ ہے کہ ہماری جو رینکنگ ہے دنیا میں وہ پر اسی سکور کی وجہ سے وہ ہماری چار سٹپس نیچے آگئی ہے جہاں ہم ایک سو بیس پہ کھرے تھے دوہر اندیس پہ اور دوہر اٹھارہ میں ہم ایک سو سترہ پہ کھرے تھے ٹھیک ہے تو سترہ سے کام ہو کے نیچے گر کے ایک سو بیس پہ آگئے اور اب ہم ایک سو چو بیس پہ آگئے ہیں ٹھیک تو یہ بھی یہ تشویش کی بات ہے جس کے اوپر لیکن اس سے بھی زیادہ تشویش کی بات یہ ہے کہ ساری سنتحال کو سنجیدگی سے سمجھ کے اس کے بارے میں کچھ کریکٹیو محیز دینے کی بجائے کہ یہ جا رہا ہے کہ یہ تو پرانا دیٹا ہے یہ ہمارے زمانے کا تو دیٹا ہی نہیں ہے آپ دیٹا کے بارے بے آپ کو زیادہ بہتر علم ہوتا ہے کہ دیٹا کی پرانا ہوتا ہے یا نیا ہوتا ہے دیکھیں وہ جو دیٹا کی تفصیل جو ہے وہ ساتھ ہی انہوں نے اپنی بیگ سائٹ پہ دی ہوئی ہے یہ دنیا میں تیرا دینل اقوامی کوئی ڈیٹا سورسز ہیں ایجنسیز ہیں جہاں کا ڈیٹا استعمال ہوتا ہے پاکستان کے کیس میں ان تیرا میں سے آٹھ ادارے ہیں جو ریلیونٹ ہیں باقی کوئی افریقہ کا ہے کہیں کا ہے جو ہم سے تعلق نہیں ہے یہ جو آٹھ ادارے ہیں ان میں سے چھ اداروں کا سکور دوہزار انیس کے مقابلے میں وہی ہے جو دوہزار بیس میں ہے کوئی تبدیلی نہیں آئی دو ادارے ہیں جن کا سکور میں کمی آئی ہے جس کی وجہ سے ہماری رینکنگ چار درجے کم ہوئی ہے اور سکور ایک نمبر کم ہوا ہے اور وہ دونوں ادارے ہیں جنہوں نے یہ سارا ڈیٹا دوہزار انیس میں اکٹھا کیا ہے تو یعنی یہ صاف لکھا ہوا ہے وہ دو ادارے جو ہیں ایک ورڈ جسٹس پروجیکٹ ہے اور ایک ورائیٹیز اف دیموکرسی ہے یہ دو ادارے جو ہیں ورائیٹیز اف دیموکرسی نے ہمارا سکور ستائیس سے کم کر کے بائیس کر دیا یعنی پانچ درجے ہمارا سکور کم کر دیا پشتے سال کے مقابلے میں اور جو ورڈ جسٹس پروجیکٹ ہے اس نے بھی ہمارا سکور ستائیس سے کم کر کے پچیس کر دیا یعنی دو درجے کم انہی کی وجہ سے ہمارا سکور پشتے سال کے مقابلے میں بتیس سے اکتیس ہو گیا ہے تو یہ کہنا تو بالکل ہی درست نہیں ہے یہ پرانا ڈیٹا ہے یہ ڈیٹا دو ہزار انیس کا ہے جس کی بنیاد پہ یہ نتیجہ ہمیں ملا ہے تو کیا علاج کیا ہے گورننس کا مسئلہ ہے یا کیا ہے میں آخری سوال آپ سے یہی کر رہا ہوں کیا کیا جائے کیا خرابی پیدا ہو رہی ہے جو اپروش ہے وہ بضاحت تو یہ لگتی ہے کہ اگر آپ مخالفین کے اوپر تنقید کرتے رہیں اور سابقہ دوار پہ تنقید کرتے رہیں اور اپنے مخالفین ہی کی تحقیقات کرنے کے لیے انہیں پکڑ کے اندر بند کر دیں تو شاید وہ سمجھا گیا ہے کہ یہی بہتر پالیسی ہے لیکن اس سے شاید کچھ وقتی طور پہ لوگوں کے اندر کو اچھا میسیج جاتا ہو پارٹی کے جو سپورٹرز ہیں وہ شاید کچھ ہوتے ہوں لیکن لانگ ٹرم اس سے نظر آ رہا ہے کہ اڑھائی سال میں فائدہ نہیں ہوا اور بیلو کامی ادارے آپ کے بارے میں رائے دے رہے ہیں کہ آپ کی کرپشن کے بارے میں تاثر خراب سے خرابتر ہوا ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ کو بیڈیا اور کمیونکیشن اس کے اوپر صرف فوکس کرنے کی وجہ ہے اور یہ نظار کرنے کی وجہ ہے اب آپ کو کچھ سالیڈ کام کی طرف توجہ دینی پڑے گی اور سیاسی وکٹمائزیشن سے ہٹ کے ایک انڈسکریمنیٹ جس نے بھی غلطی کی ہو وہ آپ کی پارٹی کا ہے یا باہر کا اس پر توجہ دینی ہوگی اور گورننس کی بات آپ کی درستہ ہے کہ آپ کے چار پانچ سکینڈل یہ کے بعد دیگرے جو آئے ہیں ان کو آپ دیکھ لیں گے اس نے تو گورننس کی کمزورگی آپ کی شگر میں آپ کی گیس کی پورٹ میں آپ کی ویٹ کی مینجمنٹ میں سب میں آپ کی گورننس کی کمزوری لگ رہی ہے آپ کی ٹیم کمزور ہے آپ کی ٹیم تگرے لوگوں پہ نہیں ہے اور آپ کا اپنا فوکس جو ہے وہ مخالفین کو دبانے پہ ہے اپنی چیزیں ٹھیک کرنے پہ نہیں ہیں ٹھیک بات ہے بہت شکریہ آپ کا جناب ہے بلال محبوب صاحب آپ نے بہت ہماری رہنمائی کی جی بہت شکریہ آپ کا بلکہ درست باتیں کی یہی باتیں میں اپنے اپنے انداز میں کر رہا تھا جس کی وہاں نے وضاحت کی ہے اپنے بہت امپورٹنٹ باتیں ہیں جس کو ہمیں سمجھنا چاہیے سجاد ملسا پھر آپ کیا دیکھتے ہیں کہ یہ تو آگی رپورٹ میں دوہزار انیس کے ڈیٹا پر یہ رپورٹ آئی ہے سامنے تو پھر یہ چارج شیٹ کیا پھر حکومت کے خلاب ہی حکومت کے خلاب ہی ہوئی انیس سال میں کس کی حکومت ہی مطلب آپ اگلے سال پر رپورٹ آئے گی اس سے خراب ہوگی آپ نیچے جا رہے ہو نا یہ دیکھئے جب سے آپ نے اس ملک میں سیاسی بہران پیدا کیا ہے میں یہ نہیں کہتا کہ جب سے نواز شریف کو ہٹایا جب سے وہ کاروائی شروع ہو یہ مقدمہ سپریم کورٹ میں آپ نے دائر کر دیا اور جو ساری حکومت تھی وہ ان چکڑوں میں پڑ گئی آپ کی مجیشن بھی خراب ہونا شروع ہو گئی آپ کی ایڈمیسیشن بھی قراب ہونا شروع ہو گئی آپ اب جونچو آگے جاتے جائیں گے آپ کا ڈیٹا یہ نیچے جائے گا اگلے سالہ دیکھ لیجئے گا آپ کو پچھل جائے گا کہ بھی اس حکومت مجھے اس پر اور بھی آپ سے یہ نکیل گپتگو کرنی ہے اسی موضوع پر مگر ایک بریک کے بعد جائیں سجاد میر صاحب جو کرپشن بڑھ رہی ہے حکومتی عراقین میں کرپشن بڑھنے کی وجوہات آپ کیا دیکھ رہے ہیں کہ کرپشن جو رکھنے کا نام لگے لیکن اس کی سب وجوہ تو بڑی یہی ہے کہ بڑی اچھی احمد بلال محبود صاحب نے اس کی تحقیل کی ہے کہ جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ ہم مخالفین کو کرپٹ کہہ کر کرپٹ کا شور مچا کر یا ان کو پکڑ کے جیلو میں ڈال کر ملک کا نظام چلا سکتے ہیں تو وہ نہیں چلتا جب تک وہ اپنی طرف توجہوں نہ دیں اپنے کام کی اپنی کارکرکی کو بہتر نہ کریں اور بہت سی مسائلیں دی جاتی ہیں کہ پورٹل بن گئے ہیں لیکن آپ یہ کوئی نظام نہیں ہوتا کہ پورٹل پر جو شکایت آتی ہے وہ تلقہ افسر کو فرید دی جاتی ہے صحیح اور پھر وہ آپ کی مزید ایسی تحصیح کرتا ہے چھوٹے معاملات اور ہیں ملک میں ایسی انعاقی پیدا ہو گئی ہے ایسی سیاسی خضاہ پیدا ہو گئی ہے کہ کوئی گورننس پوسیبل نہیں رہی میں کہتا ہوں پاکستان has become ungovernable country اور اس میں کوئی بہت ہی ذہین اور ایسا آدمی جو کہ بالکل شفاف طریقے سے معاملے کو چلاتا ہو اس کی ضرورت بہت زیادہ پڑ گئی ہے ہم نے شاید اس پر اگنور کیا ہے تو وہ کدھر گئیں وہ ریفارمز وہ جو رستو تھے وہ میں کسی حکومت کو دینے کے بجائے یہ کہتا ہوں کہ یہ جناب ہم ایز نیشن جو ہیں وہ ڈیٹی ریئٹ کر رہے ہیں اور اللہ نے ہمیں جو حکمران بھی دیئے ہیں وہ اس معاملے پر قابو پانے کی طرف توجہ دینے کی بجائے مخالفوں کو زیادہ پڑ کر رہے ہیں اسی پر گفتگو کرنے کے لیے ہمیں ٹیل فون لائن پر جوان کیا ہے سلمان عابض صاحب سلمان عابض صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں یہ بہت چی بات ہے وہ خود ایسی تنظیمیں چلاتے رہے ہیں چلا رہے ہیں بلکہ جو انجیوز وغیرہ دوسرے جو اس طرح کا ڈیٹا کولیکشن کرتی ہی ہوتی احمد بلال محبوب صاحب سے بات ہوئی ہمیں ہائے ان سے بات کرتے ہیں سلام علیکم سلمان عابض صاحب اللہ کا شکر ہے جناب یہ کیا ٹرانسپیرسی انٹرنیشنل نے کہہ دیا کہ ہم زیادہ کرپٹ ہو گئے ہیں کیا ٹرانسپیرسی انٹرنیشن کی جو رضو ہے تو انڈیگیٹ جگہ دیا کہ پاکستان میں کرپشن ایک بہر ایشو ہے اور اس میں چاہے آزی کی حکنتے ہوں اور چاہے آزی کی حکنتے ہوں تو کرپشن کو منیمائز کرنے میں چاہے آزی کی حکنتے ہوں اور چاہے آزی کی حکنتے ہوں کہ وہ درسانیشن کو عرض کرتے ہیں کہ تکھت کرتے ہیں در دوپنوں کے اندر لیکن پھٹوئے 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 دیکھیں تو ہم نے کرپشن ہمارے ہاتھ بڑی ہے اور خاص پر پھٹوئے دلتیوئے سطح کے اوپر کرپشن کا حاملہ کرتے ہیں وہ بہت سکیم شروع تیار اس سے آزی کی حکنتے ہیں ٹھیک ہے ٹھیک 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 ادارہ طریقے سے کوئی بھی براغ یا چھوٹا جب تک آپ لوگوں کو اتطابی عمل سے نہیں گزارے یہ صرف اقلاقی خطے دینے سے جذبات کی رہے لگانے سے حملی ہوگا جیسے عمومی طور پر ادارہ خاصی تقریروں میں تکتے ہیں لیکن نیچے ادارہ کی طرف پر جو اصلاحات درکار ہیں وہ بالکل یہاں پر نہیں ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ سنگیم صورتیار اختیار کر رہا ہے اور ٹرانسمنسی انٹرنیشنل نے بھی جو انڈیکیشن دیئے ہیں انڈیکیٹر دیئے ہیں اس میں مختلف اداروں کے اندر جو معاملہ سنگیم صورتیار ہیں ان کی نشان دیئی کیا جو حکومت کے لیے لمحے فکریا ہونا چاہیے جب ہر درست پاتھ آپ نے کہی اور میں ابھی کہہ چکا ہوں کہ یہ کوئی یعنی کہ اس حکومت پر الزام لگائیں ایک ٹرنڈ چل پڑا ہے کہ ہم زوال کی طرف جا رہے ہیں ہمارا 114, 120, 124 آگیا ہے اس حکومت کے لیے صرف کنسن یہ ہے کہ اس کا دعویٰ یہ تھا کہ یہ کرپشن ختم کرے گی لیکن اس حکومت نے دعویٰ کیا کہ وہ کرپشن کو منیمائز کرے گی لیکن نہ اوپر کی سطح پر ہمیں کوئی کرپشن کے بڑے معاملات میں ہمیں کوئی بیتری دیکھنے کو ملی ہے اور نہ نچلی اور ادارہ جاتی سطح کے اوپر کیونکہ عمران خان نے یہ بھی دعویٰ کیا تھا میری صاحب کہ وہ ریفارمز کریں گے ادارہ جاتی سطح کے اوپر لیکن وہ بھی ریفارمز جو ہے وہ سیاسی سمجھوتوں کا شکار نظر آتی ہے اور اب تو آپ دیکھی رہے ہیں کہ زیادہ پولٹکس ہمارے ہاں کمپرومائز بیس پولٹکس ہو گئی ہے تو مجھے نہیں لگتا کہ بہت زیادہ اصلاحات جو درکار ہیں اس وقت ہمیں اپنے ادارہ جاتی نظام کی شفافیت کے لیے وہ ممکن ہو سکے گی یہ بلکہ درست بات آپ نے کہی تو اس وقت اصل بات یہی ہے کہ کوئی گورننس کا معاملات بھی ہے کچھ ہمارا نظام بھی اچھا چل رہا ہے اس پر کرپشن بڑھتی جا رہی ہے اور عوام اس پر پس رہے ہیں تو ہمیں اس معاملے میں ہماری سیاست جو ٹکراؤ واپس میں ہو رہا ہے اس میں تو کہیں نظر ہی نہیں آتا کہ ہم کئی گورننس اپنی بیٹر کر سکتے ہیں لیکن میتھا میں تو آپ کے ساتھ اصطفاق کرتا ہوں میں ہمیشہ آپ کے ساتھ بات کرتا ہوں کہ جو دیفیسٹ اس وقت ہمارا پولٹکل ہو گیا ہے حکومت اور اپوزیشن کے درمیان اس میں جو نیشنل ایشوز ہیں وہ تو بہت پیسے چلے گئے ہیں اب تو ذاتیات کے اوپر جو سیاست ہو رہی ہے اس کا منطقی انجام یہی ہوگا کہ ادارے بھی تباہ ہوگی اور سیاست بھی تباہ ہوگی حبر قدرس کا آپ نے بہت شکریہ سلمان عابد صاحب آپ نے بہت رہنمائی کی بات ایک ہے جی کرپشن کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں کرپشن بڑی ہے کرپشن کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں کہ اس نے ملک کو کھوکلا کر دی ہے کرپشن کے بارے میں دو رائے نہیں ہیں کہ اس کے نتیجے کے طور پر ہمارے تمام معاملات جو ہیں وہ زوال پذیر ہیں تو خدا کے لیے اس پر غور کیا جائے باقی باتوں پر آپ ضرور توجہ دیں ہم اگر کہیں گے کہ بھی آپ یہ جو نعرے لگاتے ہیں کہ فلان کو اندر کر دیا فلان کو اندر کر دیا فلان کی زمین زبط کر دی فلان کا یہ کر دیا اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا اور وہ جواب میں کہیں کہ یہ جو اعتصاب کرنے والے ہیں ان کا خود اعتصاب ہونا چاہیے وغیرہ وغیرہ آج تو کوئی نیپ نے نیپ کو بھی سی بی آر نے نوٹس دے دی ہے ہاں جی اسی کی طرف آتا ہوں براد شیٹ کے متعلق یہ نہیں براد شیٹ کی تحقیقات ہے شروع ہونے سے پہل ہی وہ کمپلیکیٹڈ ہوتی جا رہی ہیں پچیرنیاں اس میں آتی جاری جا رہی ہیں یہ کیا دیکھ رہے ہیں کہ اپوزیشن کے لیے کتنا خطرناک یہ چیزیں بن جائیں گے دیکھیں براد شیٹ کا مسئلہ جو ہے نا حکومت نے اس کو نواز شریف اور ان کے خلاف استعمال کرنے کے لیے کیا ہے بلکہ اب یہ کہتے ہیں سرے محل کا بھی اجازہ لیں سرے محلے اور اب یہ کہتے ہیں ہدیبیہ کا بھی اجازہ لیں آپ کیا چاہتے ہیں یہ چاہتے ہیں کہ نواز شریف یہ یعنی کہ جو بیچ سال سے حکومت جو ہے ایک غیر ملکی ادارے کو ہائر کر کے اس سے کچھ اغل کروانا چاہتی تو وہ تو نہیں کر سکی وہ تو جرمانہ دے رہی ہے حکومت ایک حکومت ہے حکومت ہے پاکستان مشرف سے لے کر نواز شریف نواز شریف سے لے کر زرداری زرداری سے لے کر عمران خان کچھ لے لیا کچھ نہیں کر سکی اس پہ نتروجہ ہٹا دی جائے اور جو جا کے مثلا ان سے ملے اور کٹ مانگتے رہے اور جو جا کے اپنے بیٹوں کو آج وہ بھی آگیا ہے فاروق آدم آدم کا بیٹا جو ہے اس نے اطراف کیا کہ میں انٹرنشپ کرتا رہا ہوں پتہ نہیں کیا کیا فائدہ اٹھاتے ہوں گے انٹرنیشنل ایک کو ہائر کر کے پاکستانی خزانے سے پیسے دے کر ان سے پتہ نہیں اور کیا کیا مراحت لیتے ہوں گے یعنی پندورا اخباس کھل سکتا اگر اس کو دیا جائے اس سے ہٹا کر آپ کہتے ہیں کہ یہ تو دوسرا پناما ٹو پناما ٹو پلس ہے پناما ٹو پناما ٹو پلس ہے پناما کو تو تیع کریں اس ملک میں کتنا مانا جائے کتنا نہیں مانا جائے گا وہ بھی دیکھنے والی بات ہے آپ نے جج کو مشکوب کر دی اور عام سے بھی سپریم کورٹ کا فیصلہ تھا اس پر لوگوں نے اس کو اعتراض کیا غیر قانونی ہے غیر آئینی ہے یہ فیصلہ اس طرح نہیں ہونا چاہیئے تھا پات ختم ہو گئی معاملت آگے چل پڑے اہستہ اہستہ انہوں نے بھی اعتراض کیا عدالتی نظام پر پہلے فوج کے ساتھ اعتراض کیا پھر عدالتی نظام پر اور آخر عدالتی نظام پر اٹھا گئے اس میں بھی ذرا احتیاط کی اب نام لیے تو فوج کے لوگوں کے نام لیے عدالت کے نظام نہیں لیا ایک چلتا جا رہا تھا یہ فیض ہو جاتا ان کو معلوم ہے کہ اس وقت جو ایکسٹیبلشمنٹ خود عدلیہ کی ہے وہ اس فیصلے کے ساتھ ہے جو اس وقت کیا گیا تھا صحیح تو یہ سارا اب آپ نے کنٹرورسی پیدا کر دی یہ ایک جج کھڑا کر دی اہا اہا بھئی عدلیہ کو اتنے امتحان میں نے ڈالا عدلیہ سے میرا مراد صرف کوئی سپریم کورٹ یا ہائی کورٹ نہیں ہے بلکہ نظام عدل جو اس ملک پر موجود ہے اس پر سوالی نشان روٹ کھڑے ہوتے ہیں اب اگر عظمت سعید کے بارے میں اعتراضہ روٹتے ہیں اس پورے معاملے میں فلان فلان جب مکنما ہوا تھا تو وٹس ایپ جی اکی بنائی گئی تو سارے مسئلے کو آپ دوبارہ زندہ کر رہے ہیں کیا کرنا چاہ رہے ہیں سیاسی انتقام آنے آپ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں سیاست کی طرف سے آپ توجہ ہٹانا چاہتے ہیں سکروٹی داروں کی طرف سے عدلیہ کی طرف توجہ دینا چاہتے ہیں اور آج سپریم کورٹ بار نے بھی کہہ دیا ہے انہوں نے کہا کہ بھائی یہ جسر عظم صحیح ساتھ بہتر ہے کہ آپ یہ عہدہ قبول نہ کریں صحیح دیکھیں آپ ڈٹ جائیں گے ہو جائیں گے کچھر اچھرے گا کچھر اچھرے گا ایک ادارہ اور بدنام ہوتا ہے پھر بندہ جب آتا ہے پھر وہ نہیں دیکھتا کیا وہ عرشد ملک کیا نام تھا اس کا عرشد ملک بلکل آپ تو اللہ اس کی بخورت کرے ان کے گناہوں کو معاف کرے یہی کیا سکتا ہوں میں لیکن کس طرح ایک سارا ادارہ ظلیل ہو کے رہ گیا تھا وہ دیکھو نا وہ ڈسپریٹ آپ نے کسی کر دیا نا جب آپ نے رستانی چھوڑا آپ نے فیصلہ دے دیا اور بڑی آپ ہائپر ڈسپریٹ پر کھڑے ہو گئے کہ ہم نے نماز شریف کی کرپشن پکڑی ایک میں اسے بڑی کر دیا ایک میں پکڑ دیا جب ساری باتیں سامنے آئیں تو کیا رہ گیا باقی ہے ملاقاتیں بھی کر رہے ہیں لیندین بھی کرنے کچھ کر رہے ہیں کچھ اور بھی کر رہے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ وہ کر رہے ہیں اور آخر میں کسی نے پیچھے سے ویڈیو بھی نکال دی تو یہ ساری چیزیں جو ہوتی ہیں یہ آپ ان باتوں پر نہیں چھیڑیں ہو سکتا ہے کہ یہاں کچھ نہ ہو لیکن اس کے نام سے کچھ اور آ جائے صحیح آج آپ سکریم کورٹ کے فیصلے دیکھ رہے ہیں آپ کے پاس موئی شرط خبر ہے بلکل اس پہ بھی آنا ہے بہت سے بیانات ہیں ریمارکس پہ بھی آتے ہیں کہ آج بلدیاتی الیکشن کے مطلعے کی کیا تھا مگر یہاں پر ایک چھوٹی سی مجھے بریک لینی ہے بریک سے لارٹ کناتے ہیں موسیقی 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 موسیقا 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 لیکن یہ خاصا آسان کام نہیں ہے خود جو پہلا تفسرہ آیا تھا احسن اقبال کا آیا تھا وہ بڑا پرسائز اور کمپریہنسف تھا وہ یہ تھا کہ ہم نے سینٹ کے جب چیرمین کو خلاف نو کانفیرنس کی مومن لائے تو نمبر ہمارے ساتھ تھے لیکن وہ بھی نہ کر سکے نہ کر سکے بالکل مثلا یہ ہوتا ہے کہ اس طرح کے کام کے پیچھے جب تک آپ کے پیچھے اسٹیبلشمٹ نہ ہو آپ کی ایجنسیاں نہ ہو تو یہ کام ہوا نہیں کرتے کارا صاحب نے اس کا جواب یہ دیا تھا کہ دیکھئے نو کانفیرنس کی مومن جو ہے ناکام بھی ہو جائے بے نظیر کے خلاف چلی تھی ناکام ہو گئی تھی لیکن اس کے بعد بے نظیر کی حکومت رہ نہ سکی اس میں بات آتا ہے کہ پیچھے آپ کی اسٹیبلشمنٹ ہو یا ایجنسیاں ہو یا حساس ادارے ہو پھر کامیاب ہوتا ہے اب اگر اس وقت نہ پیچھے آپ کے حساس ادارے ہیں اسٹیبلشمنٹ نہیں ہے اور آپ چاہتے ہیں کہ نو کانفیرنس کی مومنٹ لائے تو کیسے پوسیبل ہوگا روز ایک بندہ جاتا ہے وہ چیزوں سے ملتا ہے وہ کہتے ہیں کہ جھنگیر ترین کو واپس لاؤ وہ سارا کام کرے اپنا جہاد چلائے سینرڈ کے ایلیکشن کچھ کرے حکومت کا اپنا ایج ہوتا ہے وہ بہت چیزوں میں لوگوں کو فائدا پچھا سکتی ہے اس کے لئے حکومت کے ساتھ اگر اسٹیبلشمنٹ بھی ہو تو پھر بڑا مشکل ہو جاتا ہے کہ حکومت کے خلاف کوئی لوگا فریز ہمیں جوائن کیا پاکسان پیپلز پارٹی جانبا منوور انجم صاحب نے جی جی منوور انجم صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں صاحب ہمارے ساتھ بات کرتے ہیں جی منوور انجم صاحب سلام علیکم علیکم سلام کیسے آپ خریہ سے ہیں اللہ کا شکر ہے کیا نو کانفیڈنس کی مومنٹ لانا چاہتے ہیں کیسے لائیں گے بندے کہاں سے لائیں گے ایجنسیوں سے کیسے بچائیں گے اپنے بندوں کو کیسے توڑیں گے کیا کریں گے کیا سکیم ہے آپ کی کچھ خبر ہے آپ کو یہاں بھی قیادت نے بتایا نہیں آچھا آپ کی بات سے مجھے بڑی حضیح آرہی آچھا 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 ماشاءاللہ خوشی ہوئی آپ کو ہر بات کو سمجھتے ہیں آپ کو کافی عرصے سے اس سسٹم میں پورا ہے مجھے اسی سے بات پر آرہی ہے کہ آپ نے کہا کہ کہاں سے لائیں گے کیسے ہوگا یہ سب کچھ ہو جاتا ہے آچھا انسان حمد پکرتا ہے ہر چیز ہو جاتی ہے نمبر ون نمبر ٹو پہلی بات یہ ہے کہ ہم کسی بھی ایسی سسٹم پر سری بنیں گے جہاں پہ جمہوریت کو ری ریل کیا جائے آچھا ہم چاہیں گے کہ جمہوریت چلے اور جمہوریت کو لے کے آنکھیں کی طرح ہم جانا چاہتے ہیں ہم بی بی بھی یہ چاہتی تھی اور بلاول سب بھی یہ چاہتے ہیں ہم یہ نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا سسٹم آئے یہی وجہ تھی نا آپ کو پتا ہے کہ جب جب وہ اپنا مشرف نے آرڈنس جاری کیا تو اس میں بی بی نے صاف کہا تھا کہ ہم جو ہے نا ہم یہ چاہیں گے کہ ہم جو ہے نا یہ نہ کریں کہ جی ہم لونگو توڑیں فلور کراسنگ کریں آپ دس سال تو پہلے دو سال بعد حکومت ختم ہو جاتی تھی تین سال بعد حکومت ختم ہو جاتی تھی پہلی دفعہ یہ ہوا بی بی کی وجہ سے کہ پانچ سال حکومت ہم نے پوری کی پانچ سال نوازشیم نے پوری کی اور ہم یہ بھی چاہتے ہیں کہ اگر یہ ڈیلیور کرے تو ان کو بھی پانچ سال پورے ملنے چاہیں اور مرواریا لیکن یہ ڈیلیور کرنا نہیں چاہ رہے نا اچھا اچھا یہ ڈیلیور نہیں کرنا چاہ رہے اچھا اب یہ ڈیلیور نہیں کرنا چاہ رہے تو پھر ہمارے پاس کیا حل ہے ہمارے پاس ایک ہی حل ہے کہ ہم کہیں کہ یہ نہ حیل بندے کو واپس دے جے اور ہم ان جمہوری لوگوں کو لے کر آئیں جو ڈیلیور کر سکتے ہیں آپ نے دیکھا زرداری صاحب نے پاکستان کھپے کا نعرہ لگایا اور وہ پاکستان کھپے کا نعرہ کی وجہ سے ہی ملک بچا ہوا ہے پھر نہ اگر جسے دن بی بی کی شادت ہوئی تھی اگر وہ کوئی بات ایسی کر دیتے تو کیا ملک پہجت تھا مجیب روما نے تو ایسا کیا تھا لیکن پہر زرداری صاحب نے ایسا نہیں کیا ہم اس ملک کے کسٹوڈیم ہیں ہم آئین کے رخوالے ہیں ہم سمجھتے ہیں کہ آئین کے مطابق میں آگے چلنا چاہیے نہیں یہ سب باتیں آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں لیکن مجھے یہ بتائیے گا دیکھیں میں بے سبرہ سا آدمی ہوں صرف یہ جانا چاہتا ہوں کہ نو کانفیڈنس مومنٹ ہم کامیاب کر سکتے ہیں ان کو نکال سکتے ہیں جو ہماری خواہش ہے کہ یہ پانچ سال پورا کریں گے تو بڑی خرابی پیدا ہو جائے گی اب بھی ہو گئی ہے تو یہ کر سکتے ہیں نہیں کر سکتے تو پھر سے گزارہ کریں گے نہیں نہیں ایسی بات نہیں ہے ہم کر سکتے ہیں اچھا کوئی اتنی بڑی بات نہیں ہے ہم نو کانفیڈنس بھی لاسکتے ہیں لیکن ہم سارے آئینی آپشن جو ہے نا وہ پورے کریں گے ہم یہ بھی نہیں چاہتے کہ ہم کوئی ایسا مقصد کرتے کسی کو موقع دے دیں کہ وہ جو ہے نا ہمیں سب کو فارغ کر کے تو خود آجیں کہا کوہان کا ڈر ہے کہا کوہان تو ہوگا زاہر ہے سیدھی اس کی بات ہے مزدر جان سب آپ تو ماشرہ بڑی سکتے ہیں لیکن میں یہ ہم نہیں چاہتے کہ کوئی ایسا سسٹم کر لے ہم ہم اسے بند گلی میں نہ جائیں سی بات میں آپ ہمتا ہوں تو بھی ہونسٹ بند گلی میں ہم نہیں جانا چاہتے ہیں ہم جانا چاہتے ہیں کہ آپشن سارے کھلے ہوں ہم جو آپشن کو کھلے وہ ہو جائیں اب کچھ لوگ چاہتے ہیں پی دی ایم میں کہ جی اپنا اس کو کر دے ویسا کر دے لیکن ہم ایسا کچھ نہیں کرنا چاہتے بلاول صاحب کا بڑا کلیٹ بات ہے وہ کہتے ہیں کہ ہم آئین اور قانون کے مطابق غاقی طرف چلائیے آئین اور قانون کے مطابق ہم کریں گے چاہے اس حکومت کو پانچ سال تک کے لیے برداشت کرنا پڑے یہ کہہ رہے ہیں آپ سب جہر ہے کہ ہم چاہتے ہیں کہ عمام جو ہے کہ مطلب ہے کہ یہ پانچ سال پورا کرنا چاہتے ہیں لیکن ہمارے پر آپشن موجود ہے ہم رضائن بھی دینے کے لیے تیار ہے ہمارے پر سب کے رضائن آ چکے ہیں اس وقت آپ کو پتہ ہے کہ اپنا مریم نواز نے بھی سب کے رضائن لے لیے ہوئے ہیں اگر ہم دونوں ملکے رضائن کر دے تو یہ کمبن نہیں بچے گی تو پھر یہ ہے کہ ہم انتظار کریں پی ڈی ایم کے ایندہ جلاس کا وہاں آپ لوگ کس کنسنسس پہ پہنچتے ہیں کتے تیجرک پہنچتے ہیں ابھی تو یارہ فرگری کو ہیدر آباد میں جلسہ ہو رہا ہے ٹھیک ہے اس کے بعد ہم جلسوں کا شرور دے چکے ہوئے ہیں ہم سینٹ میں بھی انشاءاللہ لڑیں گے پول طرح اور آگے کی طرف ہم نکلیں گے یہ تو ہوگا اس طرح تو ہوتے اس طرح کاموں میں ابوداس پکتے ہو سردیوں کے شاموں میں مسروفیت ہوگی ہوگی اچھے کے لیے ایک بات بتایا اپس جات بھائی ایمجھے ایک بات بتایا امنام کی پرشان ہے بچا اچھے وہ اتنا سٹرونگ ہوتا اچھے پریشان نہ ہو یہ بات تو ہے وہ اچھے پریشان ہے چلو اس پر ہم بھی کائل ہوگے وہ بلکل اس پر بہت پریشان ہے بزدارسوی پریشان ہے آپ دیکھیں تو گورنر سندھ کتوں کا پروٹوکول دے رہے ہیں یہ کیے بات ہے جی بات نہیں ہے آپ کو نہیں سمجھتا ہے یہ جی بات ہے کہ کتہ بھی پروٹوکول میں جا رہا ہے ان کا وہ کہتے ہیں نہیں میری فیملی کی اس لے تبدیلی سرکار نے کوئی تبدیلی لائے ہیں یہ بتا دے تین سال ہوگی ہے کوئی تبدیلی بتا دے مجھے کیا انہوں نے پچاس لاکھ نوکرییں دے دی ہیں کیا انہوں نے ایک کروڑ گھر سرکی ایک کروڑ گھر دے دے دی ہے پچاس لوگوں کو یہ چھوٹو چھوٹ گریری ہیں دو تیری ہیں میری ہیں یہ ہی چل رہا ہے دیکھیں سجاد بھائی آپ بھی اس ملک کے ہم درد آدمی ہیں مجھے بھی پتہ ہے آپ مجھے بھی جانتے ہیں مجھے بھی دکھ ہوتا ہے میں پیوز پاڈے کے ساتھ کیوں ہوں صرف اس وجہ سے کہ وہ آئین کی بات کرتی ہے وہ آئین کے بالدستے کی بات کرتی ہے وہ کہتی ہے کہ غریب لوگ کی بات کرتی ہے بی بی بھی یہ کرتی تھی بٹو سا بھی یہ کرتی تھی اب بلاول بھی یہ کر رہا ہے تین نسلوں سے ہم ان کے ساتھ ہیں کیوں ہیں ہم صرف اس لیے ہیں کہ وہ چاہتے ہیں کہ صرف ملک کی غربت ختم ہو دیکھیں وہ جو کیسز بناتے ہیں وہ آپ لوگوں بھی پتا ہے یہ جو مارشلہ کے دور میں ہوا جو اللہ کے دور کیا جو مشرف نے کیا مطلب ہے کہ ہمارا پیٹروٹ توڑ کر زفراللہ جمالی کو انہوں نے اپنا وزیرز بنا دیا وہ پیٹروٹ جو ٹوٹا وہ اگر ستارے لوگ نہ جاتے تو مشرف تفارق ہو گیا تھا نا ٹھیک بات ہوا یہ کہ دو ہزار دو کے الیکشن میں لوگ کہتے ہیں کہ جی آپ کے پاس آج کا پنجاب میں کچھ بھی نہیں ہے میں یہ کہتا ہوں کہ یہ بتائیں کہ انیس سو ستنوے میں پنجاب میں ایک سیڈ دی نہیں تھی ہماری ایک سیڈ نہیں تھی ایمینے کی ستارہ ایمینے جیتے تھے وہ بھی سندھ سے بی بھی اپوزیشن لیڈر تھی اور آج تو ہم بلکل بہتر پوزیشن میں ہیں کہ ہمارے ساتھ ایمینے ہیں پنجاب سے آج فری فری الیکشن دے دے ہمیں فری فری الیکشن ہمیں دے دے ہم سوپ کر سکتے پنجاب میں پنجاب کی اسٹیبشمنٹ ہمیں نہیں آنے دینا چاہتی ٹھیک بات لیکن لیکن ہم سمجھتے ہیں عوام ہمارے ساتھ ہے عوام کا پرابلم یہ ہے کہ پیفرس پارٹی جب اقتدار میں نہیں آرہی ہوتی پیفرس پارٹی جب اقتدار میں نہیں آرہی ہوتی پیفرس پارٹی جب اقتدار میں آپ سے تفصیل سے گفتوگو ہوگی وقت بلکل ختم ہو گیا ٹاٹ میں پہنچ گئے ہم اور ہمیں پرابلم کلوز کرنا پڑھا اس لیے آپ سے اجازت چاہتے ہیں میرا خیال بڑی وضاحت کے ساتھ انہوں نے اپنا پوائنٹ ہے پیپرس پارٹی کا یہی موقف ہے مجھے آگری وقت شارٹ ہے مجھے آگری وقت شارٹ ہے اور یہ سمجھنے والے سمجھ نہیں رہے ہیں وہ کہتے ہیں کہ لو کیا ہوگا ہم بیٹھیں طاقت تو ہمارے پاس ہے اور کیا گیا جائے لیکن یہ ہے کہ ملک ہے اس پر طاقت اللہ کے ہاتھ میں سب کو سمجھ لینا چاہیے طاقت اللہ کے ہاتھ میں اللہ خیر اور محکرین وہ جانتا ہے لا حول ولا قوت الا اللہ اس کے علاوہ کوئی قوت بے شہر انتظار کریں انشاءاللہ انشاءاللہ حلا جو ہے وہ ممبرکت ہے قداداد ہے قدا اس کی حفاظت کرے یہی کہا سکتا ہوں یہی کلوزنگ ریمارکس ہیں جی بہت شکریہ سجاد بری سب آدھگا پروگرین کا وقت اپنے اقتدام کو پہنچا اپنے مذبان جواد باکر کو دیجئے کا اجازت اللہ نے کیا ہوگا اللہ موسیقا 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 موسیقا